وزیر داخلات جو حضر نسار علی خان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے اور پریس کانفرنس کرتی ہے وہ انہوں نے کہا کہ کچھ عرصے سے غلط خبریں چل رہی ہیں کبھی نہیں کہا کہ صوبان کھولی تو میاں صاحب مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے چکری میں میری تقریر کو میڈیا پر غلط طرح سے چلایا گیا اور نواز شریف کے ساتھ میرے اختلافات پچھلے ایک سال سے جاری ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ سیاسی اختلافات ہیں کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے سیٹ اڈیسمنٹ کر لی میں نے کسی پارٹی سے سیٹ اڈیسمنٹ نہیں کی ہے قوم اور ہلکے کے عوام کے سامنے رکھوں گا آزاد الیکشن کیوں لڑ رہا ہوں اس وقت نعمل حالات نہیں ہیں میں الیکشن مہین پر ہوں چار ہلکوں سے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہا ہوں جبکہ چار ہلکوں سے الیکشن لڑنا آسان کام نہیں ہوتا اختلافات کی بنیاد پر میں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا جبکہ کنسوم نواز کی علالت کی وجہ سے وضاحت کا فیصلہ ملتوی کرنے کی بات کی انٹرویوز نئے لوگوں کے ہوتے ہیں آٹھ بار وزیر رہنے والوں کا نہیں ہوتا نواز شریف یا پانچی کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا اگر بغاوت کرتا تو بہت سے ایشیوز تھے میرے لئے وفاداری یہ نہیں کہ ہاتھ باندھ کر لیجر کی ہاں میں ہاں ملاؤں میں کسی اور نہیں صرف نواز شریف کی بات کر رہا ہوں اختلافات حد سے بڑھے تو خود کو وزارت سے الگ کر لیا شاید تھا کان عباسی سے کہا کابینا میں نہیں آوں گا میں نے پارٹی سے وفاداری نبھائی میں کسی بس کی تلاش میں نا انتظار میں ہوں آزاد الیکشن لڑنے سے مطالق وضاحت ایک اور پریس کانفرنس میں کروں گا ایسا بھی کہنا تھا چوہزی نصار کا جو کہ آج شام پریس کانفرنس کر رہے تھے